پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پانچ منٹ کے مدرسے میں یہ ہماری رمضان سپیشل سیریز چل رہی ہے جس میں ہم لوگ قرآن مجید سے متعلق کچھ باتیں دیکھ رہے ہیں آج بھی انشاءاللہ ہم لوگ کچھ باتیں دیکھیں گے آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثا وہو مؤمن فلنحینہو حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم بی احسن ما کانو یعملون سورہ نحل آیت نمبر 97 اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس نے نیک عمل کیا مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور اس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہو محسن فلنحینہو حیاتا طیبا ہم اس کو ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے ولنجزینہم اجرہم بی احسن ما کانو یعملون اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم اسے جو ہے اپنے پاس سے بڑا عجر و ثواب دیں گے یہاں پر اہل عیم نے ایک بات کہی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر میں اور آپ قرآن مجید پر عمل کریں اس میں عموم ہے یعنی تمام عمل صالح داخل ہے لہذا اگر کوئی انسان ان پر عمل کرتا ہے نیک اعمال انجام دیتا ہے اچھے اعمال انجام دیتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا کہ اللہ تعالی ان کی زندگیوں کو خوشگوار زندگی بنا دیں گے ان کی زندگیوں کو اللہ تعالی اچھی بنا دیں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا کَانو یعملون اور ان کے عمل کا بدلہ اللہ رب العالمین ان کو بہترین عجر و ثواب کی شکل میں دے گا آج ہمارے ہاں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بہتر ہو جائے اچھی ہو جائے خوشگوار زندگی ہو جائے مجھے بتائیں کیا سنتوں کو چھوڑ کر کے فرائض کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے ہمیں اچھی زندگی مل سکتی ہے ہمیں خوشگوار زندگی مل سکتی ہے ہرگز نہیں اگر ایک انسان کو خوشگوار زندگی چاہیے میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں غم نہ ہو پریشانی نہ ہو تکالیف نہ ہو خیر ہی خیر بھلائی ہی بھلائی ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال انجام دے ہم اچھے اعمال انجام دے صالح اعمال انجام دے اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں خیر و بھلائی کو داخل کرے گا اچھائی کو داخل کرے گا قرآن مجید جب ہم پڑھ رہے ہیں اس کے معنی و مفہوم پر غور فکر کر رہے ہیں تو ساتھی ساتھ ہم اس پر جو احکامات اس میں بیان کیے گئے ہیں اس پر عمل بھی کریں جو نواہی اس میں بیان کی گئی ہیں اس سے ہم بچے بھی یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو ایسے لوگوں کے تعلق سے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھنے کی پڑھانے کی مجلی سے جماتے ہیں بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوتیں کرتے ہیں میں اس تلاوت کی بات نہیں کر رہا جو قرآن خانی کے طور پر ہمارے ہیں بدعاتی طریقہ رائج ہے نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم جو جماعت اللہ کے گھر یعنی مسجد میں جمع ہو کر کے کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہیں اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں جمع ہو کر کے کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہے اور باہم اسے پڑھتی پڑھاتی ہے ایک دوسرے کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزلت علیہم السکینہ کہ اللہ رب العالمین کی سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اس مجلس کو اور اللہ رب العالمین اس کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس رہتے ہیں یعنی مقرف فرشتوں میں ملائکہ میں اللہ رب العالمین ان کا ذکر کرتا ہے اللہ اکبر دیکھئے قرآن مجید کو پڑھنا یہ کتنا فضیلت کا کام ہے قرآن مجید کو پڑھنا آپس میں ایک دوسرے کو پڑھ کر سنانا ہاں اس کا مدارسہ کرنا کتنا فضیلت کی بات ہے کتنا اچھا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین کی سکینہ تنازل ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہمیں ڈھاپ لیتی ہے فرشتے گھیر لیتے ہیں اللہ تعالی مقرف فرشتوں میں ملائکہ میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس فضیلت کے حق دار بنیں اور قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں ہاں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو سنیں اور آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو سننے سنانے کا پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنائیں لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور بھی ضرور ان باتوں پر عمل کریں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل آئی پلس ٹی وی پانچ منٹ کے مدرسے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ